سبسکرائی کیجئے دیکھو صبح جو انہاں اپنے یہاں کمرے میں بہت لیٹ پہنچے ہیں صبح کوئی بھی دروازہ کھٹ کھٹ آئے چاہے تمہارے گھر والا چاہے میرے گھر والا لیکن ہم دس بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے بی بی نے بھی کہا ٹھیک ہے شوہر نے بھی کہا ٹھیک ہے نو بجے تو شوہر کے باپ نے دروازے پہ دستگ دی سی سی ٹی وی میں اس نے دیکھ لیا کہ اب باہن نہیں کھولا وعدہ کیا تھا پھر بی بی سے وہ چلا گیا تو لڑکی کا باپ آیا اور لڑکی کے باپ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اب باپ دروازے پہ دستگ دے رہا ہے تو لڑکی کی آنکھوں میں ہنسو ہے شوہر بہت کیوں رو رہی ہے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا میرا باپ دروازے پہ دستگ دے رہا ہے اچھا مجھے ٹھیک ہے تیرا دل رو رہا ہے کھول دے تیرے باپ کے لیے بات آئی گئی بچے بھی اس کے گھرے پہلا بیٹا ہوا دھوم سے اس کی بڑے منائی دوسرا ہوا دو سو آدمیوں کا کھانا کیا اچھی طرح سے بڑے منائی دیسرا بچہ ہوا پھر دو سو کا پھر اچھی طرح سے بڑے منائی لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی سمجھئے گا جب بیٹی پیدا ہوئی تو چھے آٹھ سو آدمیوں کا کھانا اس نے رکھا تو اس کی بیوی کو حیرت ہوئی کہ دنیا بیٹے کی خوشی کے اندر زیادہ خرش کرتی ہے تم نے تین بیٹے پیدا ہوئے تو تینوں بیٹوں کے اندر دوسو دوسو لوگوں کی دعوت کی اور بیٹی کی ولادت پر تم نے اتنی بڑی دعوت کی وجہ کیا ہے کہ تمہیں وہ دن یہاں تھے نا میں نے تو اپنے باپ کے لئے دروازہ نہیں کھولا تھا تم دروازہ کھلنے کے لئے تیار ہو گئی تو میں اس خوشی میں اپنی بیٹی کے ولادت پر اتنی بڑی دعوت کیا ہوں یہ بھی کبھی میرے لئے دروازہ کھولنے کے لئے تا یا اللہ لیکن آج کے جہالت کے دور کے اندر بھی بیٹی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پیغمبر رحمت جانتے تھے کہ یہ دور آئے گا اس نے بڑی تعقید فرمائی ویسار کے وقت بھی رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائی مبارک پر جو جنبش تھی اس میں جو دعا تھی اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کے طور پر عورتوں کے حوالے سے تعقید فرمائی اتنا خیال میری قوم کی بچیوں جتنا احسان تم پر حضور نے فرمایا ہے اتنا کسی پر نہیں ولادت کے وقت سب سے پہلا احسان اگر حضور نے کسی پر فرمایا ہے تو وہ عورت ہے ادھر سرکار پیدا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی لونی سوائبان جاگر کہ اسے اطلاع دی تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے ہیں فوراں جو ہے ابو لہب نے سوائبہ کو آزاد کر دیا پتہ چلا حضور کی بلادت ہی سے عورتوں کو غلامی سے آزادی بلنے شروع ہوئے بلادت کا پہلا صدقہ عورت کو بنا دے اور آج کی عورتیں حضور کے طریق کو چھوڑ کر حضور کی تعلیم کو چھوڑ کر میشن کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہا جائے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اے دیوانوں اور اے خواتین اسلام اپنی علمی پیاس بجاؤ جتنا فخر مجرہ سے کرنا تھا کتنا انہوں نے کیا مزید وہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب سے وہ کام دے کس سے اللہ اور اس کے رسول عاظی ہو جائیں ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریں